ناظرین اکرام اگلا پروگرام ہے راہ عمل صدقاللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس محفل میں اس مجلس میں اس موقع پر ہم آپ حضرات کے سامنے عبد اور معبود کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں عبد کیا ہے معبود کیا ہے عبد کون ہے معبود کون ہے یہ بحث ایمانیہ سے متعلق ہے ہم کو عبد اور معبود کی حقیقت جب ہم سمجھیں گے تو ہم کو ایک راہ عمل نصیب ہوگا راستہ معلوم ہوگا کہ عبد کون ہے معبود کون ہے اللہ کی پہچان ہم کو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اپنے آپ کی پہچان یہ ہم کو بہت ضروری ہے کر پہچانت تو اپنے آپ کی کر پہچانت تو اپنے آپ کی تب پہچانت ہوگی تجھے سبحان کی اللہ تعالیٰ سبحان ہے سبحان کی پہچان اللہ کی پہچان کرنے کے واسطے اللہ کے معنی پتہ حاصل کرنے کے واسطے اپنی ذات کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ میں کیا ہوں میری حقیقت کیا ہے مولا کی حقیقت کیا ہے عبد کون ہے معبود کون ہے یہ چیز یہ صفات چند صفات ہیں ان صفات کو سمجھنے کے بعد میں عبد معبود کی حقیقت ہم کو سمجھ میں آتی ہیں تو آئیے ان صفات کو ہم عرص کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھئے صفات کو سننے سے پہلے کہ معبود سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے عبد سے مراد ہم سب ہے بندے اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہیں وہ اکیلے ہیں وہ تنہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے وہ اکیلہ تنہا تنہا سارے عالم کے نظام کو چلاتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ اخلاص میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے اور ایک مقام پر ہے اللہ نے فرمایا لَوْ كَنَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فرمایا کہ اگر اس دنیا کے نظام کو چلانے میں دو خدا ہوتے تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو محترم ناظرین اے کرام اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد آپ آگے بڑھئے سات صفات ایسے ہیں جو صرف اصف اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور سات صفات بندے کے ساتھ خاص ہیں جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو صفات وجودیہ کہتے ہیں اور جو صفات بندوں کے ساتھ خاص ہیں اس کو صفات معدومیہ کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کے ساتھ ان سات صفات کا وجود ہے اور ساتھ صفات اللہ کے اندر موجود ہیں مادر مانے نہ ہونا تو بندے کی اصلیت نہ ہونا ہے اللہ کی اصلیت ہونا ہے اسی کو بزرگان الدین نے اس انداز سے سمجھایا ہے ہائپن نئی پن اللہ کے لیے ہائپن ہے اور بندے کے لیے نئی پن یعنی کہ ہونا اللہ کے صفت نئی ہونا بندے کی صفت ہر حال میں رہنا اللہ کی صفت اور ہر جگہ رہنا ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا ہر جگہ دیکھنا ہر جگہ جس کا وجود ہو وہ اللہ ہے جو اوپر بھی نیچے بھی سامنے بھی بیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی ہر جگہ اس کی خدرت ہے ہر حال میں وہ دیکھتا ہے ہر ایک کو دیکھتا ہے اندھیری رات میں کالی پہاڑ پر ایک کالی چونٹی معمولی سی چلتی ہے تو پروردگاری عالم اس کو بھی دیکھتا ہے تو وہ ذات ہے جس کے لیے نئی کا لفظ ہی نہیں آتا لفظیں نہیں اس کے ساتھ لگتا ہی نہیں اس کے ساتھ ہمیشہ ہی 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 ہر حال میں ہیں ہر حال میں انسان کے ساتھ میں ہیں ہر ایک کے ساتھ میں ہیں ہر ایک کو دیکھتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے انسان سوتا ہے مگر اللہ نہیں سوتا لا تأقضہ سنت اللہ کو نہ کوئی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ تو ہمیشہ ہی قیوم ہے زندہ رہتا ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے تو غرض ہے کہ ساتھ سفات ایسے ہیں جو اللہ کے لیے وجودی ہیں ثابت ہیں ان میں سے ایک سفت ہے ہی ہی ہونا زندہ ہونا یہ ایک سفت ہے جو اللہ ہی کی ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ زندہ رہنے والے ہیں شروع سے ہیں آخر تک رہیں گے عزل سے ہیں عبد تک رہیں گے اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی موت تو فانک آتی ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ نے سور الرحمن میں فرمایا کہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات ایسی ہے جو باقی رہنے والی تو ہر ایک فانی ہے اللہ باقی ہے اللہ زندہ ہے حی حی کی سفت اللہ کے ساتھ خاص ہے نمبر دو عالم ہونا یہ اللہ کی ایک سفت خاص سا ہے علم اللہ ہی کو ہے اللہ کے علاوہ اللہ کی طرح علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے اللہ کی سفتیں عالم ہونا علم ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے پھر اسی طریقے سے فعال لما یرید مرید کا ہونا ارادہ کرنا یہ اللہ کی سفت ہے اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی مکمل ہوتا ہے بندے کا جو ارادہ ہوتا ہے مکمل نہیں ہوتا اس لئے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے مگر وہ نامکمل ہوتا ہے کیوں نامکمل ہوتا ہے کیا بات ہے انسان ارادہ بھی کیا اس سلسلے میں پیسہ بھی خرش کیا اس ترسلے میں وقت بھی خرش کیا مگر وہ کام مکمل نہیں ہوا تو معلوم ہوا اتنا سب کرنے کے باوجود ارادہ ہونے کے باوجود مصارف ہونے کے باوجود بھی اس کا ارادہ مکمل نہیں ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اور کوئی ذات ہے جو اس کے ارادے کو مکمل ہونے سے روک دی وہی ذات اللہ تبارک ہوتا لئی اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے مگر وہ کام ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا نہ چاہتے ہوئے کام کا وجود میں آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی ذات ہے جو اس کام کو انجام پذیر کی ہے تو غرض ہے کہ ارادہ کس کا مکمل ہوتا ہے اللہ کا اذا قضا امرا فانما یقول لہو کن فیکون جب کوئی معاملہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے کن کے معنی کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن بولنے کے محتاج ہیں یہ بھی نہیں ہے سب سے چھوٹا لفظ ہے کن کاف نون پیش کن کن دو حروف دو حروف کا لفظ کن ہے سب سے چھوٹا لفظ ہے سب سے چھوٹا لفظ ہے سمجھانے کے واسطے ہم کو بتایا گیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو لفظ کن بلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب ارادہ ہوتا ہے مولا کا وہ کا مکمل ہو جاتا ہے تو غرض ہے کہ ارادہ کرنا اللہ کے صفت پھر نمبر چار نمبر چار قادر ہونا خدرت کی صفت اللہ ہی کے ساتھ میں خاص ہے اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے خدرت رکھنا طاقت رکھنا کسی چیز کے اندر خدرت کا آنا یہ اللہ ہی کے ساتھ میں خاص ہے انسان کو یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت پکڑنے کی خدرت پیر ہے پیر میں چلنے کی خدرت یہ اللہ کے دینے سے ہوتی ہے پیر چلتا نہیں ہاتھ پکڑتا نہیں بلکہ اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے ایک قدرت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اسی لئے بہت سارے لوگوں کو ہاتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں انگلیاں بھی ہوتے ہیں کدائی بھی ہوتی ہے مگر پکڑ نہیں سکتے کیا ہوا بھائی پکڑ نہیں سکتے کیا ہوا تمہارے میں یہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ پکڑنے کی طاقت نہیں ہے پکڑنے کی خدرت نہیں ہے بھائی انگلی بھی ہے نا ہتیلی بھی ہے انگوٹا بھی ہے سب ہے ماں کیوں نہیں پکڑتے کہتے ہیں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے معلوم ہوا یہ طاقت دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں خدرت ہمارے پاس نہیں ہے خدرت دینے والے اللہ اللہ کی خدرت ہے وہ انسان کو دیتے ہیں تو قادر اللہ ہے بندے قادر نہیں کسی بچیس پہ پھر پانچمی صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ بصیر ہونا ہے بصیر بصیر ہونا ہے دیکھنا دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آنکھ بنیوی ہوتی ہے پلکے بھی ہوتے ہیں اندر جو کالا اور سفیدی والا حصہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے مگر اس کے باوجود دیکھ نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ دیکھنے کی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے دیکھنے والے بسارت دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے علاوہ کے دوسرے بصیر نہیں اللہ بصیر ہے پھر نمبر سمیع ہونا سننے کی طاقت یہ اللہ کی ہے ان اللہ کا سمیعا بصیر اللہ تعالی سننے والے ہیں سننے سننا یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور میں صفت نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سمیع نہیں ہے اسی لئے کسی کا نام اگر سمیع بصیر قادر علیم حی ایسے نام اگر رکھے جائیں تو ان کے شروع میں لفظ عبد لگانا ضروری ہے اگر عبد نہیں لگائیں گے تو گناہ ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ سننے والے اللہ ہے اور ہم کسی بندے کو بلے کہ تو سننے والا ہے تو گیا کہ ایک طرح کا اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی شرک ہو رہا ہے تو گر جائے کہ چھ سفات بیان کی گئے اور ساتھویں سفات ہے کلیم متکلم بات کرنے والا بات کرنا کلام کی سفت اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ ساتھ سفات ہیں حی ہونا عالم ہونا مرید ہونا پھر اسی طریقے سے قادر ہونا پھر بصیح ہونا سمیح ہونا اور کلیم ہونا یہ اللہ کی سفت ہے اور اس کی اپوزٹ جو سفات بنتے ہیں وہ بندے کے ہیں حی کا اپوزٹ ہوتا ہے میت ہونا مردہ ہونا بے جان ہونا یہ بندے کی سفت ہے پھر عالم کی سفت جاہل ہے عالم کا اپوزٹ اور زد جاہل ہوتا ہے تو بندے کی سفت جاہل ہونا ہے پھر نمبر تین نمبر تین جو ارادے کی جزد ہے وہ ہے مزتر ہونا یہ ہے بندے کی سفت بندہ مزتر ہے مجبور ہے پھر قادر کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ عاجز ہے بندہ عاجز ہے پھر بصیح کا اپوزٹ دیکھنا دیکھنا بینا ہونا اس کا اپوزٹ نابینا ہونا ہے سننا سننے والا ہونا اس کا اپوزٹ نئے سننے والا بہرہ پن ہے اور بولنا یہ اللہ کی سفت ہے اس کا اپوزٹ نابولنا گنگا پن تو گویا کہ اللہ کے لیے حی ہے اور بندے کے لیے میت ہونا ہے اور اللہ کی سفت ہے عالم ہونا بندے کی سفت ہے جاہل ہونا اللہ کی سفت ہے ارادہ کرنا صاحب الارادہ اور بندے کی سفت ہے مستر اور اللہ کی صفت ہے قادر ہونا بندے کی صفت ہے عاجز اللہ کی صفت ہے سمیح ہونا سننے والا ہونا اور بندے کی صفت ہے بہرابن اور اللہ کی صفت ہے بصیر ہونا اور بندے کی صفت ہے نابینا ہونا اور اللہ کی صفت ہے قلیم ہونا اور بندے کی صفت ہے گنگا ہونا اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھئے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے ابھی بلکل ابھی جو ہے جنین ہے ابھی بلکل جو ہے ماں کے پیٹ میں ایک دو تین مہنے کا بچہ ہے مصاقی طور پر چند مہنے ہوئے وہ ماں بطن مادر کے اندر ہے اس وقت میں کہ اس کے کیا قیفت ہوتی ہے وہ اس پر غور کیا جائے تو ہم گندرہ ہوگا جب وہ بطن مادر میں ہوتا ہے اس میں روح پڑھنے سے پہلے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے رسم کے آزا پورے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آزا بنے ہوئے رہتے ہیں مگر اس میں جان نہیں ہوتی اس میں جان نہیں ہوتی بے جان رہتا ہے مالوں ہوا مگیت ہے پھر اسی طریقے سے اس کو دل ہوتا ہے مگر اس میں علم نہیں ہوتا اس میں علم نہیں ہوتا مالوں ہوا جاہل ہونا اس کی صفت ہے اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کو نفس تو ہوتا ہے مگر اس نفس کے اندر ارادہ نہیں ہوتا مالوں ہوا کہ مزتر ہے ارادہ نہیں ہے اس کا پھر اس کا ہاتھ اور پیر بنے ہوหوتے ہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں مگر اس ہاتھ اور پیر کے اندر طاقت نہیں ہوتی پکڑنے کی اور چلنے کی طاقت نہیں ہوتی مالوں ہوا وہ عاجز ہے پھر اسی طریقے سے اس کو آنکھ ہوتی ہے مگر دیکھ نہیں سکتا معلوم ہوا بندے کی اصلیت نابینا ہونا ہے اور کان ہوتے ہیں مگر بچہ سن نہیں سکتا معلوم ہوا انسان کی اصلیت بہرا ہونا ہے زبان ہوتی ہے موں ہوتا ہے بنا ہوا مگر اس سے بول نہیں سکتا معلوم ہوا کہ بندے کی اصلیت گنگا پن ہے یہ سات سفات بندے کے لیے ہیں اور سات سفات وجودیہ اللہ کے لیے ہیں یہ ہے عبد المعبود کے حقیقت کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان سفات کو ہمارے اوپر ڈال لیا ان سفات کا پرتو ہمارے اوپر ڈال لیا تو ہم زندہ ہو گئے کہ روح ہماری نہیں ہے اللہ کی ہے اللہ نے ہمارے اندر روح ڈالا تو ہم زندہ ہو گئے اور اللہ عالم ہے اللہ نے ہمارے دل کے اندر علم ڈالا تو ہم علم والے ہو گئے اور ارادہ ہم نہیں کر سکتے ارادہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں اللہ نے ارادے کے سفات کو ہمارے اندر ڈال لیا تو اب ہم ارادہ کرنے والے بن گئے اور اللہ نے اللہ کی قدرت ہے ہر چیز کے اندر یہ ہاتھ اور پیر میں کوئی طاقت نہیں تھی اللہ نے اپنے قدرت کا پرتو ہمارے اندر ڈال دیا لہذا ہم پکڑنے والے چلنے والے ہو گئے اور دیکھنا اللہ کی صفت ہے اللہ نے ہم پر ہم کو دیکھنے والا بنایا اپنے صفت کا پرتو ہم پر ڈال دیا اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے سننے کی صفت ہم پر ڈال دیا ہم بھی سننے والے بن گئے اللہ تعالیٰ قلیم ہے بولنے والے ہیں اس کا پرتو ہم پر ڈال دیا ہم بھی بولنے والے بن گئے گویا کہ یہ صفات ہماری اصلی نہیں ہیں بلکہ عطائی ہے اللہ نے ہم کو ان صفات کے ذریعے سے نوازہ جس کی وجہ سے ہم دندہ ہو گئے جاننے والے ہو گئے صاحب الارادہ ہو گئے قدرت والے ہو گئے سننے والے ہو گئے جان بولنے والے ہو گئے اور دیکھنے والے ہو گئے اس سے بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے ہم کو سمجھ میں آگیا مجبور ہے ہم لوگ ہم لوگ اندے ہیں اور ہم لوگ بولنے کے قابل نہیں ہیں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے انسان کو اللہ نے بہت کمزور بنایا ہے اور آج اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تمام صفات اللہ کے لئے ہیں اور ہر چیز اللہ کی ہے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے جب یہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آئے گی محبود کی حقیقت کو جب ہم سمجھیں گے اور اپنے آپ کی حقیقت کو جب سمجھیں گے تو اس وقت میں انسان کو اپنے اصلت معلوم ہوگی تو تب اللہ کا فمبردار بندہ بن جائے گا یہ چیز ہمارے لئے راہ عمل ہے ہم کو یہ راستہ بتاتی ہے یہ باتیں ہم کو اس بات کا راستہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کر کے دنیا میں چلیں جو رب کو پہچانا وہ سب کو پہچانا جو رب کو نہ پہچانا وہ سب کو نہ پہچانا جو رب کو پہچانا وہ سب کو پہچانا جو رب کو ہی نہیں پہچانا ظاہر بات ہو کسی کو نہیں پہچانا جو رب کا نہیں ہوا وہ اب کا نہیں ہوا جو اب کا نہیں ہوا وہ سب کا کہاں ہوا رب اب اب مانے والد رب پروردگار عالم جو رب کا ہوا وہ اب کا ہوا وہ سب کا ہوا جو رب کا نہیں ہوا وہ اب کا بھی نہیں ہوا اور سب کا بھی نہیں ہوا کسی کا نہیں ہوا تو رب کا ہونے کے لیے رب کی پہچان ہونا ضروری ہے معبود کا بندہ بننے کے لیے اور معبود کو سمجھنے کے واسطے اس کی حقیقت اور اس کی معارفت کو جو اسمنا چاہیے تو یہ کوچش کی گئی ہم ان سات صفات کو بیان کر کے کہ ہم اللہ کی پہچانت کرائیں اور اللہ کا تعریف پیش کریں گرزے کے محترم ناظرین کرام ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی حقیقت کو ہمیں جس سامنے رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ زندگی دیا ہے یہ غنیمت کی زندگی ہے یہ ہمارا جسم یہ اپنا ذاتی نہیں ہے یہ سب چند روز کا ہے یہ سب عطائی ہے اللہ تعالی کی صفات ہیں جو ہم کو دیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لم يكن شیعا مسکورا تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے اِنَّا جَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَسِيرا ہم تم کو سمی بنائیں بصیر بنائیں دیکھنے والا بنائیں سننے والا بنائیں اب اس کی صفات کو لے کر ہم یہ بور رہے ہیں ہم سننے والے ہیں ہم سمیح ہو گئے اور ہم بصیر ہو گئے اور ہم کلیم ہو گئے اور ہم عالیم ہو گئے اللہ کی صفات کو لے کر اللہ کی ودیات کی ہوئی اللہ کی رکھی ہوئی سفات کو ہم اپنی سفات بول رہے ہیں ظاہر بات ہے جب ہم اللہ کے سفات کندگویا کے دخاندادی کریں گے تو اللہ کو ناپسند ہوگا ہم اللہ تبارک و تعالی کہ احسان مند ہیں ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں کہ مولا آپ کو بہت بہت شکر ہے کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے آپ نے ہم کو یہ سب کچھ نوا دا اور جب یہ اللہ کی نوازش اور اس کی عطا اور اس کی نعمت اور اس کی قدرت اور اس کی حسانات اور اس کی صفات کا استہزار رہے گا تو اس وقت میں بندہ اللہ کی احکامات کی فمبرداری کرتا رہے گا اپنے عاجزی اور انکساری دو ہمارے سامنے رہے گی توازو انکساری رہے گی تو اس وقت میں بندہ اپنے معبود کے قریب ہوگا اللہ سے قریب ہوگا جب اس کے اندر معبود کے حقیقت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے شان معبودیت اپنے اندر نہیں آئے گی وہ اپنے اس کے دل کے اندر نہیں رہے گی تو پھر ظاہر بات ہے وہ شرک والے کام بھی کرے گا اور شرک خفی والے کام بھی کرے گا شرک اخفہ والے بھی کام کرے گا بہت سارے باتیاں ایسی ہیں جو شرک تک پہنچا دیتی ہیں غرضے کے اس وقت میں وہ تفسیر میں جانا نہیں ہے بس اتنی بات سمجھئے عبد اور معبود عبد کون ہیں معبود کون ہیں بس جو ہے وہ اللہ ہے جو نہیں ہے وہ عبد ہے اور وہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے ہیں باقی ذات اللہ کی ہے فانی ذات انسان کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبد اور معبود کی حقیقت کو سمنہ نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغولمین